ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور ادھکارہ شہستہ لودی کی بارے میں بتائیں گے کہ کیا ان کو واقعی رونے دونے والے کردار ملتے تھے شکل کی وجہ سے تو ویڈیو کو اینڈ ٹیک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور ادھکارہ پروگرام ہوس شہستہ لودی نے کہا ہے کہ مجھے ڈراموں میں صرف رونے دونے والے کردار ملتے ہیں شاید میری شکل ہی ایسی ہے حال ہی میں ایک انٹریویو میں شہستہ لودی نے کہا ہے کہ اپنی زنگی اور کیریئر سمیت مختلف موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا شہستہ لودی حال ہی میں نشہ رونے والے ڈراما سیریل فنا میں ادھکار اجاز اسلام کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اس ڈرامے کی کہانی قبائلی روایات کے گرد گھومتی ہے ڈراما فنا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شہستہ لودی کا کہنا تھا کہ اب تک میں نے جتنے ڈراما کیے ہیں یہ کردار ان سب سے مختلف ہے مذکورہ کردار میری ذاتی زنگی سے مختلف ہے اسی لیے میں نے اس کردار سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے اس کردار سے بہت سیکھا ہے خاموش رہنا بڑی طاقت ہے پاکستانی معاشرے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم آج بھی ماضی میں ہی کھڑے ہیں ہمارے ہاں آج بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا ڈرامو میں کم نظر آنے کے سوال پر ادھکارہ کا کہنا تھا کہ میری پہلی ترجیح میرا کلینک ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دو برانڈز بھی ہیں اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ کسی پراجیک میں مسلسل مہینوں تک مصروف رہوں موسیقی